دعوت ابراہیم ایک ایسا ناسور جو برسوں سے بھارت کو درد دی رہا ہے کیا یہ ناسور ایک بار پھر ممبئی کو اپنی دہشت کے گرفت میں لینے کے تیاری میں ہے دعوت کا اشارے پر اس کے جونئر نے ایک ایسا ہی پلان منایا 20 اپریل کو ممبئی کے ایک بیلڈر کی جان لی جانی تھی 20 اپریل وہ دن جب دعوت جونئر کا جنم دن تھا دعوت جونئر مطلب دعوت کا دہنہ ہاتھ چھوٹا شکیل چھوٹا شکیل نے اپنے جنم دن پر ایک خاص گفت مانگا اور اس گفت کو دینے کا ذمہ دیا گیا ممبئی بھیجے گئے تین شوٹروں کو ڈی کمپنی کے ان شوٹروں کو خود چھوٹا شکیل نے کہا تھا کہ کسی بھی قیمت پر وہ بیلڈر بچنا نہیں چاہیے اس لئے یہ کلر پسٹولوں کے علاوہ سرجیکل بلیڈ سے بھی لیس تھے تاکہ اگر بندوق کا رشانہ چوک جائے تو بلیڈ کے حملے سے اس بیلڈر کی جان لے لیں دیکھئے ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ کی فائل میں درج ایک خوفناک پلان دیکھئے بھائی کا مرچری گفت ہاتھ سو کا شہر ممبئی اور دیش کا موس وانٹیڈ ڈان داؤد ابراہیم داؤد اور ممبئی ایک ایسا رشتہ جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا اس رشتے نے ممبئی کو زخم دیئے 1993 میں سیریل بلاس ہوئے سینکڑوں کا خون بہ گیا گینگ وار تک چھڑی سپاری لے کر ہتیاں ہونی شروع ہو گئی ایک گینگ سے دوسروں کو بچانے کے لیے وصولی کا پورا انڈر ورلڈ پنم گیا سالوں سال گزر گئے لیکن آج بھی ممبئی پر لگا داؤد نام کا بدنما داگنا چھوٹا کیونکہ ممبئی میں پھر داؤد نے سر اٹھایا ہے اور داؤد ایک بار پھر اس شہر کا سکھ چین چھیننے پر تل گیا ہے اس شہر کے اجالے اس شہر کی چکا چوند کو گرہن لگانے پر تل گیا ہے داؤد داؤد چاہتا ہے ایک بار پھر ممبئی نگری کو اپراد نگری میں بدل دینا ایک بار پھر وصولی کی خاتر سپاری کی خاتر ممبئی میں سریاں شوٹ آؤٹ کروانا داؤد اپنے شوٹر اپنے کلر اس شہر پر دوبارہ تھوپنے کی کوشش میں ہے اس کوشش کا ثبوت ملا ہے ممبئی کے اپنے گر جوگیشوری میں جوگیشوری کا ہوتل مینا ممبئی کے ہوتل میں تین چہرے ٹھہرے ہوئے تھے تینوں کا ایک ہی مشن تھا بھائی کو بارتھڑے گفت دینا داؤد کا بارتھڑے تو 26 دسمبر کو گزر چکا ہے یہ جن دن تھا داؤد ابراہیم کے دہینے ہاتھ داؤد کے پہلے سینہ پتی شکیل بابو میاں شیک اور چھوٹا شکیل کا جہاں 20 اپریل کو چھوٹا شکیل کی سالگیرا تھی اور اسے چاہیے تھا صرف ایک ہی گفت ممبئی میں ایک انسان کا قتل ممبئی پولیس کے ایک رائم برانچ کے انٹی ایکسٹراشن سیل نے چھوٹا شکیل گینگ کے تین گھرگوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ تینوں ہی آروپی ممبئی کے ایک بڑے ویپاری کو مارنے کی فراک میں تھے انہیں ممبئی کے جوگیشوری کے مینا ہوتل کے پاس سے پکڑا گیا ممبئی پولیس کے سوتروں کا کہنا ہے کہ چھوٹا شکیل نے اپنے جنمہ دن کا ایک ایسا تحفہ مانگا جس کا انتظار وہ کافی دنوں سے کر رہا تھا بتایا گیا ہے کہ دعوت ابراہیم کے اس دہینے ہاتھ نے باقاعدہ پاکستان سے ممبئی کے ایک بیلڈر کی سپاری دی ویسے بھی چھوٹا شکیل ہی دعوت کا فیروتی وصولی اور ریل اسٹیٹ کا دھندہ دیکھتا ہے اور وہ ایک انسان کے خون کا پوری طرح پہ آسا تھا ہم آپ کو اس بیلڈر کا نام نہیں بتا سکتے لیکن پولیس سوتروں کا کہنا ہے کہ دعوت انڈ کمپنی ممبئی میں جن بیلڈروں سے پروٹیکشن منی یا وصولی کرتے ہیں ان میں یہ بیلڈر بھی شامل تھا دعوت کے شوٹر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ممبئی کے کئی بیلڈر دعوت کو ہی پیسے دیتے ہیں لیکن جب اس بیلڈر کی حالت ڈاما ڈول ہوئی دھندے میں تگڑا نقصان ہوا تو اس نے ہاتھ کڑے کر دیئے دعوت کو پیسہ دینے سے منع کر دیا اور اسی وقت چھوٹا شکیل نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اسے راستے سے ہٹانے کے لیے باقاعدہ تین لوگوں کو سپاری دی گئی تینوں سے خود چھوٹا شکیل نے فون پر بات جیت کی صاف کہہ دیا کہ لیٹ اینی کاؤسٹ یعنی کسی بھی قیمت پر یہ بیلڈر زندہ نہیں بچنا چاہیے جی ہاں کلیٹ اینی کاؤسٹ یہ آدھے چھوٹا شکیل نے سیدھے اپنے تینوں شوٹروں کو دیئے تھے اس آدھے اس کے بعد ہی تینوں چہرے مومبائی کے جوگشوری سٹیٹ ہوتیل مینہ پہنچے جہاں پر نوہ نے ایک ساتھ بیٹھ کر یہ تہہ کیا کہ بھائی کو خوش کرنے کے لیے ان کے برڈے کے دن ہی ان کو برڈے گفت دیا جائے یعنی کتل کی تاریخ بھی تیہ ہوئی 20 اپریل 20 اپریل کو ہی چھوٹا شکیل کا جن دن تھا پلان کے مطابق اُدھر پاکستان کے کسی شہر یا پھر دوبائی میں کہیں چھوٹا شکیل کا برث ڈیک کے کٹتا اور یہاں مومبائی میں ایک بیلڈر کی زندگی کی دور کٹ دی جاتی لیکن ایسا ہو نہ سکا مومبائی پولیس کی کرائیم برانچ کے ایک خبری کو یہ خبر مل گئی اور اس نے ایلرٹ کر دیا اس نے بتا دیا کہ شہر میں تین شوٹر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بیلڈر کی سپاریلی ہے تلاش بڑھی اور پولیس نے جوگیشوری کے ہوتل مینہ کے پاس تینوں کو دھر دبوچا اور جب تینوں کے پاس بلے ہتھیاروں کو مومبائی پولیس نے دکھایا تو انڈر ورڈ کو قریب سے جاننے والے بھی دنگ رہ گئے حیران رہ گئے کیونکہ ان ہتھیاروں میں سرجیکل بلیڈ بھی شامل تھے جہاں سرجیکل بلیڈ پچ ایکسٹا میکزین ٹو سرجیکل بلیڈ چھے موبائل فونز آدھی چیزیں ان سے برامت کی گئی ہے آگے کی تحقیقات جاری ہے جیسے میں نے بتایا ان لوگوں کا پلان یہ تھا انسٹرکشنز کی ویسٹرن سببز میں ایک جو بزنس مین ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا حیرت کی بات یہ ہے کہ چھوٹا شکیل کے صرف تین پیادے ہی نہیں بلکہ بھائی کو برثڈے گفت دینے کا پلان ایک چوتھے شخص کا تھا وہ چوتھا انسان جو ان تینوں کا لیڈر تھا اور جس کے لیے یہ قتل کا کونٹریکٹ ایک اگنی پرکشا جیسا تھا جی ہاں اگنی پرکشا کیونکہ اسے یہ بادہ کیا گیا تھا کہ اگر بھائی کو برثڈے گفت پسند نہ آیا تو اسے ڈی کمپنی یعنی دعوت کی کمپنی میں جگہ دے دی جائے گی اسے انڈر ورڈ میں شامل کر لیا جائے گا یہ چوتھا کردار ابھی فرار ہے لیکن ایک انگریجی اکبار کے مطابق بھائی کے باقی تینوں پیادوں کے نام سامنے آ چکے ہیں جوسف پلائی سنجے گورو اور نعیم خان ممبئی پولیس کی گرائم برانچ نے ان تینوں کے پاس سے سیون پوائنٹ سکس فائیب بور کی دو پسٹولیں بارہ زندہ کارتوس اور دو اچھی کوالٹی کے سرجیکل بلیڈ برامت کیے ہیں اکھیڈان کے گرگو کے پاس پسٹول کے علاوہ سرجیکل بلیڈ کیوں تھے پولیس کی پوستاش میں گرگو نے کھلاسا بھی کیا گرگو کے مطابق اگر نسانہ چوکتا تو وہ کسی بھی حال میں بلیڈر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اگر ان کی فائیب نہیں ہوتی یا پسٹول کام نہیں کرتے تو وہ لوگ سرجیکل بلیڈ سے بلیڈر پر جان لے وہاں حملہ کرتے بتایا گیا ہے کہ یہ سرجیکل بلیڈ بہت دھاردار ہیں اور ان کا ایک ہلکا سا وار توچہ میں دو انچ گہرا تک گھاؤ کر سکتا ہے پولیس سوتروں کا کہنا ہے کہ داؤد این کمپنی نے جس بلیڈر کی سپاری دی ممبئی کا وہ کاروباری نبے کے دشک میں چھوٹا شکیل کے سمپرک میں رہ چکا ہے لیکن جب اس سے حال فلحال پیسہ نہیں ملا تو داؤد کے دہینے ہاتھ نے اس کا انتھ کرنے کی تھان لی تاکہ ممبئی کی انڈر ورلڈ میں داؤد کا آتنگ قائم ہو سکے یہ سندیش دیا جا سکے تمام بلیڈروں یا پھر مالدار لوگوں کو کہ اگر بھائی کو پیسہ نہیں دیا تو انجام برا ہوتا ہے ایکسٹورشن تو انڈر ورلڈ کا شروع سے ہی بہت بڑا حصہ رہا ہے انڈر ورلڈ کا پیسہ ہی تین چار جگہ سے آتا ہے پروٹیکشن منی سے ایکسٹورشن سے کمپرومایز سیٹلمنٹ کروانے سے اور بیٹنگ سندی کےٹ سے اور جتنے زیادہ کیسز وہ کریں گے جب تک دو چار لوگوں کو ماریں گی نہیں تو باقی لوگ ڈر کے ان کو پیسہ دیں گے نہیں تو یہ ایک شروعات ہو سکتی ہے کہ اس سے کرنے کی شروع کی تھی اور یہ معاملہ یہاں روکے گا نہیں ظاہرے دعود ابراہیم کا زور انڈر ورلڈ میں اس کے ڈر کی وجہ سے ہی چلتا ہے کہا جاتا ہے کہ دعود اپنے دشمنوں کو کبھی ماف نہیں کرتا اور اس کے پیادے پاتال تک دشمنوں کا پیچھا کرتے ہیں ہر پلان فل پروف ہوتا ہے اسی ڈر کے کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے چھوٹا شکیل کو ایک بیلڈر کو موت کے گھاٹ اتارنا تھا تو کیا ممبئی سالوں بعد ایک بار پھر دعود کے وصولی کے دلدل میں پھس رہا ہے ممبئی سے شیوانگی کے ساتھ دعود جونئر یعنی چھوٹا شکیل کو لوگ دعود کا دماغ کہتے ہیں تو کچھ لوگ اسے دعود کا رائٹ ہینڈ مین کہتے ہیں وہ انسان جس کے بھروسے دعود برسوں سے انڈر ورلڈ کا بیتاج بادشاہ بنا ہوا ہے یہ دعود کا سب سے اچوک ہتھیار ہے اور دعود اپنے دشمنوں پر لگاتار اس کا اپیو کرتا ہے دعود ابراہیم کا قوچ ہے چھوٹا شکیل کم سے کم پچھلے تیس سالوں سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں دونوں کے بچے بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں دعود کی بیٹیوں کی سہیلی ہے چھوٹا شکیل کی بیٹی اس لیے دعود کا سب سے بھروسے من ہتھیار ہے چھوٹا شکیل شاید اپنے سگے بھائی انیز سے بھی زیادہ بھروسے من تب ہی کچھ وقت پہلے دعود کے ریٹائر ہونے کی خبروں کو غلط قرار دینے سامنے آیا تھا چھوٹا شکیل دعود بھائی تو ہمیشہ ہی اپنی سیٹ پر رہیں گے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیں ہیٹ کریں گے ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہر کوئی ساٹھ سال کا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی پیچھے کی سیٹ پر آ جائیں گے ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے یہ وہی چھوٹا شکیل تھا جس نے دعود کے جانے دشمن چھوٹا راجن کو مارنے کی دو دو بار کوشش کی پہلی کوشش انڈونیشیا میں تو دوسری آسٹریلیا میں لیکن دونوں ہی بار وہ بچ گیا یہ چھوٹا شکیل ہی تھا جس نے دعود کے کالے پیسے کو ریال اسٹیٹ میں دو گنا چو گنا بنا دیا تب ہی یہ چرچائن چل نکلی کہ وہ ڈیک کمپنی کا سی ای او بن گیا ہے میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں میں بس اپنا کامیمانداری سے کرتا ہوں میں کوئی چارج نہیں لے رہا ہم ایک بڑا دھندہ چلاتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں میں بس اپنا کامیمانداری سے کرتا ہوں یہ چھوٹا شکیل ہی تھا جس نے ہمیشہ ممبئی انڈر ورلڈ کو دعود کی گرفت میں رکھا اور کسی بھی نئے ڈون کو سر اٹھانے نہیں دیا سپاری کلنگ کا دور بھی اسی کی بدولت جاری رہا ابھی ہم یہ شبت سن رہے تھے سپاری کلنگ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انڈر ورلڈ اور سپاری کلنگ کا کنیکشن کیا ہے کیوں سپاری کلنگ کہا جاتا ہے دراصل ممبئی کے مہم علاقے کے گینکسٹر بھیم نے یہ شبت سپاری کلنگ شروع کیا تھا مہمی کبیلی کا یہ چیف تھا اور اس کے پاس جب بھی کوئی مشکل کام آتا تھا تو وہ مہم فورٹ کے اندر گینک کی بیٹھک بلاتا تھا تھالی میں باقاعدہ پان پروسہ جاتا تھا اور جو بھی پان اٹھا لیتا اسے سپاری ملتی یعنی کلنگ وہ کرتا لیکن انیس سو انہتر میں پہلی بار سپاری کلنگ کروائی ڈان ہاجی مستان نے گینکسٹر یوسف پتھان کے لیے دو پاکستانیوں کو دس ہزار روپے کی سپاری انیس سو انہتر میں دی گئی تھی داؤد نے بڑا راجن کو بھی سپاری دی تھی گینکسٹر امیر رضا نواب خان کو مارنے کے لیے اور داؤد نے بڑے بھائی کے قاتل ڈیوٹ پردیسی کو بھی پچاس ہزار کی سپاری دے کر مروایا تھا بعد میں آپ کو یاد ہوگا انیس سو ستانوے میں ٹی سیریز کے مالک گلشن کمار کی سپاری دے کر ہتیا کی گئی تھی انیس سو ستانوے میں فلم گپت کے نردیشک راجی ورائے کے دفتر پر حملہ ہوا تھا اسی طرح مٹکا کینگ سوریش بھگت کی پچیس لاکھ روپے کی سپاری دے کر ٹرک ہاتھ سے کے ذریعے اس کی ہتیا کر آئے گئی تھی جانیمانی ہیروین منیشہ کوئرالا کے سیکریٹری عجید دیوانی کی دوہزار ایک میں ہتیا ہوئی تھی اور اس معاملے میں ابو سلیم کو پیسے دینے سے انکار کر دیا گیا تھا فلم نردیشک راکیش روشن رتک روشن کے پتہ راکیش روشن پر دوہزار میں حملہ ہوا تھا دو گولیاں ان پر ماری چلائی گئی تھی اور وہ بال بال بچ گئے تھے کانگریس کے نیتہ پاون راجے نمبال کر کی دوہزار چھے میں ہتیا کر دی گئی تھی اور اس ہتیا کے لیے تیس لاکھ کے سپاری دی گئی تھی شک ایک نیتہ پر تھا ممبئی کے بیلڈر سنیل لاہوریا کی دوہزار تیرہ میں ہتیا ہوئی تھی ایک دوسرے بیلڈر نے اسے مارنے کی سپاری دی تھی اور ایک بڑا کیس پتکار جے ڈے کی ہتیا جو دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی اس میں چھوٹا راجن پر پانچ لاکھ کی سپاری دینے کا شک ہے